ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسورڈرز ان انفرٹلیٹی سپیشلیسٹ وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر این ہجامہ سینٹر بارہ بنگی اتر پردیش دیکھئے کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یونک فارما کا ایک پروڈکٹ تھا جس کو ہم لوگ ایکسٹریم گولڈ کیپسول کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل یہ بھی ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کئی سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے ہر لیڈی ہم سے کہ ایکسٹریم گولڈ پاودر کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ اس کو ہم کن کن بیزیز میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے کیا خاص فائدے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں یوز کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہیں اور کیا یہ واقعی میں فائدہ مند ہے اس کے انگیڈینٹ کیا ہیں ان ساری چیزوں پہ آپ لوگوں نے کوئیسٹنز کیے ہیں بہت سارے ملٹیپل کوئیسٹنز ہمیں ریسیب ہوئے ہیں تو انہی ریکویسٹ پر انہی کے کوئیسٹنز پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکسٹریم گولڈ پاودر کے بارے میں ہمارے پاس یہ ایکسٹریم گولڈ پاودر آلیڈی موجود ہے تو اسی پروڈک کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ بسکلی ہے کیا اور کیا اس کے سچ میں اتنے خاص فائدے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اور آپ کو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں اس کے کچھ خاص انگریڈینٹ کے بارے میں جو اس میں شامل کیا گیا ہے اس میں نو طرح کی بہت ہی خاص چیزیں شامل کی گئی ہیں جن کو ہم لوگ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بھی استعمال کرتے ہیں انگریڈینٹ کو اور آئیوریت میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو جنرلی انہوں نے ایکشٹریم گولڈ پاورڈر جو بنایا ہے یونک فارما نے تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو آئیوریت کا پروڈٹ بتایا ہے تو یہ آپ آئیوریت کا بھی کہہ سکتے ہیں یونانی کا بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یونانی اور آئیوریت دونوں میں یہ جو انگریڈینٹ ہیں یہ شامل ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہی پر یہ بیزڈ ہے تو یونانی یا آئیوریت دونوں کا آپ پروڈکٹ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بیسکلی نیچرل اور ہربل پروڈکٹ ہے کسی طرح کا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور اس میں خاص طور سے دو طرح کے گون جو ہوتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں ایک گون اس میں جو ہے کیکر کا ہے کیکر کا گون اور دوسرا کتیرہ کتیرہ اور کیکر دونوں گون جو ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور دونوں اس میں شامل کیے گئے ہیں اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور ہے جس کو ہم لوگ سنگھاڑا خوشک کے نام سے جانتے ہیں گری جو ہوتی ہے سنگھاڑا کی وہ جب خوشک ہو جاتا ہے تو اس کو پیس کر کے پاودر بنایا جاتا ہے وہ بہت اچھا مغلز منی ہے مطلب کی آپ کا جو سیمن ہے اس کو تھک کرنے کے لیے اس کو گاڑا بنانے کے لیے سنگھاڑا گری کا استعمال ہوتا ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے بینولا کے مغز جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں رومی مستقی جو ہے روم کی جو مستقی ہوتی ہے وہ بہت اچھی مانی جاتی ہے تو اس میں مستقی رومی کا استعمال کیا گیا ہے باقی اور جو ہربل انگریڈینٹ ہوتے ہیں سیکشوال ڈیبلیٹی میں جو کام کرتے ہیں چاہے وہ تال مکھانا ہو سفید مسلی ہو سالپ پنجہ ہے مازو ہے اور مشری کا بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو یہ ٹوٹل لائن انگریڈینٹ اس میں ہیں عام طور پہ دیکھا جائے اس پاودر کا جو اپیوگ ہے وہ کہاں کہاں پر ہوگا دیکھئے ہمارے جو سیمن کے جو ڈیسورڈرز ہیں سیمن کا پتلاپن ہو جانا ہے نا سیمن جسے ہم لوگ وارٹری سیمن کہہ سکتے ہیں یا ہائیڈرو اسپرمیہ ہم لوگ کہتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن وہ اس کو ہم لوگ رققت منی کے نام سے جانتے ہیں تو اس طرح کے جو ڈیسورڈرز ہیں سیمن کے وہاں پر اس کے بہت اچھے ریزلٹ آنے والے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سیمن میں گاڑھاپن آ جائے گا اسی طریقے سے سیمن کے جو پتلاپن آ جاتا ہے سیمن کا جو پتلاپن ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں آپ کی ڈی ٹو ڈی لائف میں کیا ہوتا ہے کہ دھات کی شکایت ہو جاتی ہے آپ کو جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جریانے منی یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جریانے منی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں یا پھر عام لینگویج میں اس کو ہم لوگ دھات کے نام سے جانتے ہیں یا پھر اس فرماتوریہ کے اور بھی آتی ہے جو لوگ میریٹ ہوتے ہیں وہ لوگ فیس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ پی ایم ای کے نام سے جانتے ہیں پی ایم ای یعنی کی پری میچر ایجاکولیشن یا پھر سرعت انزال کہا جاتا ہے اور آئیرویت میں یا ہندی میں اس کو ہم لوگ شیدر پتن کے نام سے جانتے ہیں تو یہ جو کمپلینٹس ہیں وہاں پر اس میں جو ہے کافی خاص فائدہ پہنچے گا ایکشٹریم گول پاودر کا استعمال کرنے سے کیوں کیونکہ اس میں جو انگریڈینٹ شامل کی گئے ہیں یہ اچھے انگریڈینٹ ہیں تو آپ کو اگر اس طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں شاریرک کمزوریاں آپ کو ہو رہی ہیں عام جسمانی کمزوری ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو کافی ویکنس کا احساس ہوتا ہے پری میچر ایجاکولیشن کے مرض میں آپ مبتلا ہے یا پھر اسی طریقے سے آپ کا جو سیمن ہے وہ واٹری ہے ہائیڈرو اسپرمیا کے شکایت ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ایکسیسیم نوکٹرنل ایمیسنس ہو رہے ہیں کترت احتلام کی شکایت ہو رہی ہے یا پھر دھات روگ آپ کو ہو گیا ہے جریانی منی کی پرابلم ہیں ان تمام چیزوں میں آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا ایکسٹریم گولڈ پاودر ہم یہ پاودر کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ خواہر اسی طریقے سے آپ ہم نے بتایا کہ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے چونکہ آپ زائر سے بات ہے کہ جتنا پورشن ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ہمارا بیزی شڈول ہوتا ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہم لے نہیں پاتے ہیں تو ان ساری کمیوں کو یہ دور کرتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہے پروڈک آپ کی باڈی میں جو کمیوں رہ جاتی ہیں صحیح سے ہم جو پورشن نہیں لے پاتے ہیں صحیح سے ہم بھوزن نہیں لے پاتے ہیں صحیح سے وہ سارے جو سارٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں کہیں نہ کہیں انٹیک نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں ویکنس آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو انگریڈینٹ ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کمیوں کو دور کرتے ہیں آپ کی باڈی میں جن نیچرل انگریڈینٹ کی کمی ہوتی ہے وہاں پر یہ جا کر کے کام کرتے ہیں اور اس سے پھر جو دوربلتہ آتی ہے آپ کی باڈی میں وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ نیچرل ایمکرومنٹ آنے لگتا ہے آپ کی باڈی میں اور ان سے یہ پریشانیاں آپ کی ختم ہونے لگتی ہیں تو یہ تو بات ہو گئی ایک عام اوور ہو گیا ایک جنرل اوور ہو گیا کہ یہ ایک شرین گول پاوڈر کے انگریڈینٹ کیا ہیں اور اس کے کیا خاص بینفٹ ہیں میرے پاس چونکہ یہ پروڈکٹ ہے آل لیڈی میں نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو ایک بار اس کو دکھا دیتے ہیں اس کی پیکیجنگ کافی اٹریکٹیو ہے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر یونانی اور آئر ویڈ کی جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں یہاں پر لیکنگ ہوتے ہیں بٹ یہ جو یونک فارما کا پروڈکٹ ہے یہ کافی اچھا ہے گلوبل فارما یونک فارما یہ دونوں تقریباً سیمی ہیں تو یہ گلوبل فارما کے انڈر آتا ہے ایکسٹریم گول گلوبل فارما کا ہے یہ تو اس کی پیکیجنگ کافی اچھی ہے انہوں نے اس کے اندر دو پیکیج دیے ہوئے ہیں دو بوکس اس کے اندر دیے ہوئے ہیں ایک بوکس کے اندر جو پاودر ہے وہ ایک سو پچاس گرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے اوپن کرنے پر اس طریقے سے آپ کو دو بوکس ملیں گے ایک اچھی بات ہمیں اور لگی ان کی گلوبل فارما والوں کی کہ عام طور پر جو ہم ڈوزز بتاتے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی یا آئر ویڈ کی اس میں ایک ٹی اسپون بتا دیا جاتا ہے ایک چمچ کی ڈوز بتا دی جاتی بٹ وہ چمچ لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی پراؤلم ہوتی ہے آج کل کہ وہ کتنا بڑا چمچ ہونا چاہیے کتنا چمچ آپ کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو ڈوز ہوتی ہے وہ ویٹ میں ہوتی ہے کہ دس گرام یا پانچ گرام آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ پیکیجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے یہ باکسز ہیں کافی اچھے ہیں خوبصورت ہیں اور انہوں نے یہ چمچ بھی اس میں دیا ہوا ہے تو یہ ایک چمچ آپ کو صبح اور ایک چمچ شام دونوں ٹائم آپ کو استعمال کرنا ہے یہ بہت اچھا لگا ہمیں جو انہوں نے اس میں چمچ بھی دے دیا ہے یہ کنفیوزن دور ہو گیا چونکہ آدھے سے زیادہ پیشن ہمیں بار بار یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ سر یہ جو ہے چمچ ہمیں کون سا استعمال کرنا ہے اور کتنے چمچ استعمال کرنا ہے چمچ پورا بھر کے لینا ہے کی خالی لینا ہے تو یہ ساری پریشانی اس سے ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کو یہ چمچ ساتھ میں مل جائے گا تو یہ ایک چمچ جو ہے آپ کو لینا رہے گا صبح اور شام دونوں ٹائم اگر ہم اس کے ایمار پی کی بات کریں تو یہ چونکہ انگریڈنٹ اس میں کافی اچھے ہیں کوسٹلی ہوتے ہیں یہ تو اس وجہ سے یہ پروڈکٹ بھی کافی کوسٹلی ہے یہ تین سو ایک سو پچاس گرام بھی دو باکس ہوتے ہیں ٹوٹل تین سو گرام ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی ایمار پی کی بات کریں تو دو ہزار نوے روپے کے یہ دو باکس آئیے آپ کے دو ہزار نوے روپے کے ہے نا تو یہ آپ اس طریقے سے دیکھ سکنے دو ہزار نوے روپے کا باقی اس کی جو ہے آپ یہ اچھی بات یہ ہے کہ آن لائن مارکٹ پلیسز پر یہ آویلبل ہے ایمیزون فلپ کارٹ یا پھر سنیپ ڈیل پر آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس لیے آویلبل ہے اور وہاں پہ ڈسکاؤن بھی رہتا ہے آپ ایک مطبعہ وہاں پہ دیکھ کر کے اس کو پرچیس بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ بہتر طریقہ تو وہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی آپ کو شاریل پریشانیاں ہوں کوئی بھی ویکنس ہو تو آپ کو کنسل ضرور کرنا چاہیے فیزیشن سے ایسا نہیں کہ فیزیشن اس کو پرسکرائب نہیں کرتے ہیں فیزیشن بھی اس کو پرسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کو نیڈ ہوتی ہے تو تو بس یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی نیڈ ہے یا نہیں یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کے لیے پروپر ڈائیگنوسس بنتی ہے آپ کے ہسٹری لینے کے بعد پھر اگر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ پرسکرائب کیا جاتا ہے اس وقت آپ کو یہ یوز کرنا چاہیے بلکہ خود سے آپ کو اس طریقے سے یوز نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط بھی کرنی چاہیے چونکہ یہ اتنا سستہ بھی نہیں یہ دیکھا جائے تو کافی کوشٹ لی ہے اتنا زیادہ کوشٹ آپ اس طریقے سے خود بخود آپ بیئر نہ کریں یہ زیادہ مناسب ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی آپ لوگوں کو بتایا ایکسٹریم گولڈ پاورڈر کے بارے میں کہ اس کے کیا خاص بینیفٹس ہیں کینکہ ڈیزیز میں یہ یوز ہوتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہے کہاں کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا خاص فائدے ملنے والے ہیں اسی طریقے سے اس کے امارتی کیا ہے کہاں سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کر لی ہیں باقی اگلی کچھ ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے ریکویسٹ جو ہے وہ نوٹڈ ہیں ہمارے یہاں ان ریکویسٹ پہ ہم ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ یہ ساری امپورٹن ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو تینکیو ویڈیو مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم